موت کے بارے میں اقبال نے کہا موتم جے ہیں غافل اقتطام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غافل جو لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت نہیں پتا ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہی ہے اس کی جو شام ہے نہ وہ موت ہے زندگی ختم ہو گئی یہ کیا ہے؟ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے ایک نئی صبح کا آغاز ہے جس کو دوام آسکتا ہے تو اصل میں تو ایک نئی زندگی کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں اور اس زندگی اور اس زندگی کا فرق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دریا میں اولی ڈبورز نکالو تو جو قطرہ ہے وہ یہ زندگی ہے جس کی شام ہو جاتی ہے موت پر اور جو دریا ہے وہ وہ زندگی ہے جس کو صبح دوام زندگی کرتے ہیں تو اس زندگی کی فکر کرنے والا اسی وقت کرے گا جب اس کو یقین ہوگا وہ یقین کی کیفیت کس طرح پیدا ہوتی ہے رجوع اللہ سے ہوتی قرآن پڑھنے سے ہوتی نمازوں میں دل لگانے سے ہوتی چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہوتی ہے اور کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ کے کام میں لگنے سے ہوتی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے کہ جس میں یقین کی کیفیت سے انسار سرشار ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے لیے تقدو زیادہ کرے گا کہ جہاں اس کو زیادہ رہنا ہے جتنا بڑا دریہ وہ موجود اور اس کے لیے اتنی ہی کرے گا جتنا قطرہ اس کے پاس ابھی امیلے میں تو یقین کی کیفیت سے امکنار ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور توبہ کرنا اور اس کی طرف پلٹنا ہے